اسلام علیکم یہاں پہ ہے ہری مرچ ٹماٹر اور ہری مرچ ٹماٹر لسن پیاس یہ ساری چیزیں ڈال کے میں نے ان سب کوئی کٹھا تو میں نے رکھ دینا ہے جی چھولے پہ اور یہاں پہ میں نے رکھ لیا جی پریشر کو کر یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اب یہ پریشر کو کر میں نے یہ ساری چیزیں چلی جائیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑا سا ڈال دینا ہے پانی ٹھیک ہے جی اور میں کر دوں گی پریشر کو کر کو بند یہ ساری چیزوں کو ایک دفعہ مکس کریں گے پریشر کو کر کو بند کریں گے اور پریشر کو کر کو بند کرنے کے بعد اسے میں دو سے تین سیٹیاں دوں گی اور پھر اس میں ایک آلو ڈال دوں گی اور یہ میرا کھانا جو ہے ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں جی یہ پریشر کو کر کی سیٹی چل رہی ہے چار سے پانچ سیٹیاں چل گئی ہیں یہ پانی میں میں نے اس کو رکھا تھوڑی دیکھیں کیونکہ یہاں پہ زیادہ دیر سیٹی چلائیں گے تو پھر بار سمیل سری جاتی ہے اور دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو میں نے بس یہ پریشر کو کر کو یہاں پہ رکھا تھوڑی دیر میں یہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو تھنڈا کرنے کا بلکل کوکر کا جو سیٹی ہوتی ہے اس کو اگر آپ نہیں چاہتے کہ بہاپور جائے ساری لزہ توڑ جائے تو آپ اس طرح سے کوکر کے نیچے پانی رکھیں تو ایسے آپ تھنڈا اسے کر سکتے ہیں پریشر کوکر کی سٹیم نکلنے کے بعد یہ ایسا دیکھ رہا ہے اور اس میں کوئی خاص پانی نہیں ہے بس تھوڑا سا پانی ہے وہ میں اس کو سکا لوں گی اور پھر اسے بھونوں گی اور میں نے ایک ہی آلو کٹا ہے اس کے اندر پانی ختم ہو جائے گا تو بھوننے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا بلکل کیسے بھوننے شروع ہو جائے گا نہ خوبصورت لگ رہا پھر اس میں آلو ڈال کے ایک سیٹی لگاؤں گی اور یہ ریڈی ہو جائے گا پھر ریڈی آئیٹم آپ کو دکھا کریں یہ بہترین سا کیمہ بھون گیا اب یہ بہترین سا کیمہ ہے اس میں سے ایک ٹائم کام ہے میں ابھی اپنے ناچھتی یہ نکالنے لگی ہوں اور اس کے بعد یہ میرے پاس آلو پڑے ہیں یہ میں نے آلو اس کے اندر ڈال دینے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ پھل پکنے کے بعد کیسا دکھے گا آلو اور کیمہ ہو گیا جی مکس تھوڑا سا پانی ڈالا ہے جیسے ذرا سرا پانی ڈال کے اب میں اس کو دو سے تین ویسل دوں گی اور یہ ریڈی ہو جائے گا اسلام علیکم میں نے سوچ آپ کو شام کا جو کھانا ہے وہ دکھا دوں یہ میں نے کل کیمہ پکایا تھا تو کیمہ اور آلو پکایا تھا ایک چلی تو جب بھون لیا تو تھوڑا سا کیمہ اس میں سے نکال لیا یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت سی ہری مرچیں یہ فرائی ہوئی ہری مرچیں ہیں تو اس میں سے میں دو تین کھا لوں گی پھر میں باقی رکھ لوں گی اور یہ میرے پاس ہے جی لیفٹ آور نان بچا ہوا تو یہ ہے میرا رات کا کھانا اور پانی میں ایسے بوتل میں رکھ لیتی ہوں ساتھ تاکہ گلاس گلاس بھر کے نہ لانا پڑے تو اللہ اللہ سب کو ایسا بہترین کھانا نصیب کرے آمین سم آمین